پی ٹی آئی کے باتوں کی پیشکش کی گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کو لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سوالے سے مصبت جو ہے وہ رویہ ہمیں نہیں دیکھنے میں آ رہا کیا وجہات ہو سکتی ہیں سرے سوالے سے لیکن پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے جہاں تک میں میرے اندازہ ہمیں دیکھا ہوں چیزوں کو پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن ان سے چھینہ گیا ہے پی ٹی آئی سمجھتے ہیں الیکشن ڈریک ہوا ہے اور پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل کسی قسم بھی کوئی ریایت جاری ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے مخصوص نشستیں ان سے چھین لی گئی ہیں اور اس سے بڑا ظلم مدید ظلم یہ ہے کہ نہ سرے مخصوص نشستیں ان کو نہیں دی گئی بلکہ ان کی مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو بانڈ دی گئی ہیں تو پی ٹی آئی تو زہرہ اس میں بالکل ایک گریو پارٹی ہے بلکل کارنر پہ لگی ان کے لیے کجائش ہے یہ بھی دیکھیں زمنی الیکشن میں بھی ان کو وہی اسی طرح کی شکایت ہے ان کے مسئلہ ان کے یہی رہے ہیں ان کے شکایت دیر آواد میں بھی رہی لاہور میں بھی رہی ان کے اپنے مسائل ہیں تو اس وقت اگر پیرز پارٹی ہے نونلی کے در کوئی مفامت چاہتی ہے تو پہلے تو مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے بڑا سیریس کے واقعی مفامت چاہتی ہیں تو مفامت چاہتے ہیں تو کہیں پہ کوئی ریلیو پی ٹی آئی کو دیں گے بھی یا نہیں یا کہ ہی کہ آپ گلہ گھونٹ کے اس کے چھاتی پہ سواروں کے اس کا اس کا سانس لینا اس کا بند ہوگا اور آپ اپرز اوپر سے کہیں گے وہ ہمیں جواب میں ہمارے ہشار میں کسیدہ پڑے یا ہمیں سلام کرے تو یہ تو مفامت نہیں ہوتی نا پی ٹی آئی کو تو بالکل انہوں نے یعنی آپ دیکھیں پچھلے آٹھ فروری سے لے کے کون سا ریلیو ہے جو پی ٹی آئی کو ملا ہے کہیں پہ کوئی ریلیو نہیں ہے مرسو دشستوں پہ نہیں ہے الیکشن کے نہیں ہے ٹریبونل میں نہیں ہے اب آپ دیکھیں جہاں جہاں پی ٹی آئی کی سیٹیں چھنی جا رہی ہیں لوڈرہ میں گجناوالہ میں کئی جگہوں بیتا ہوا ہے جہاں جہاں نونلی کے لوگ وہ کہتے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن گھتی ہے وہ پچاس میں پچا پچا پچتر پولنگ سیشنوں میں سو میں گھنتی کرا دیتا ہے اور پی ٹی آئی اپنے ٹوٹری گاؤنڈ پہ کہہ چکی ہیں کہ چھپن نظار بوتوں سے گھنٹلی ہوئی ہے برشن سلمان اکمر راجہ کے تاب لیکن آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا کہ سلمان اکمر راجہ کے سیٹ ملی ہے ہون چلزی کو جتوانے ہی ساتھ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اگر یہ اس بارے میں واقعی مخلص ہیں تو پی ٹی آئی کو ریلیو دیں پی ٹی آئی کا غلق ہونڈ کے اس کا سانس بند کر کے تو آپ اس سے نہیں محمد کرا سکتے نا یہ بات ان کو سمجھ نہیں چاہیے اجرے سر پھر کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا تو ہم جو ہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ دے جائیں گے لیکن یہ غیر دبندرانہ بیان ہے لیکن اب اس کو میرے خواہلے اس کو اس کی ٹیو میننک میں یہ کنٹسٹ کے بجائے ہمارے ہاں کے وہ عام پلٹیکل جو ایک بڑکی ہوندی ہے نا اس میں لینا چاہیے ہمارے ہاں ہمارے شہصدان بتسمتی سے ایسی غیر دبندرانہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کبھی وہ سندھ کارڈ استعمال کر لیتے ہیں کبھی پنجاب کارڈ کبھی کے کارڈ اور اس سے بلکل یہ نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بلکل نانسنس ہے ایسا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے یہ بہت دیارتی ہے اور غلط ہے لیکن اس کو آپ اس کو ریل یعنی ریل یہ ایسا نہیں ہوگا اب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کہ حلیم گھنڈا پور صاحب گریش کر لے کی حملہ کر جائیں گی اور قبضہ کریں گے دیاری ایسا نہیں ہوتا ان کا مقصد وہ ایک احتجاج کی حد تک ہی ہوتا ہے اب یہ ایک احتجاجی مظاہرہ لے کے جس طرح بولنا فضل عمان آپ کو پتہ ہے بیس پچی اس کے احتجاج کرنے چاہیے ایک ایک عام شہستان میں اور وزیرالہ میں فرق ہوتا ہے جو میں خلال گھنڈا پور صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ عام گروپ میں اسمبلی نہیں ہے ایک شیرف دل مربط ایک بیان دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو وزیرالہ ہیں وہ ایک افیشل پوزیشن ہے ان کو میں خلال سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ ایسی سٹیٹمنٹس نہیں جو حاک ہوتے ہیں پارٹیوں کے حاک ہوتے ہیں جارہانہ بات کرنے والے اگریسیو رینما ہوتے ہیں وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن وزیرالہ کو گورنر کو ایسے جو بڑے منصف جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہوتی ان کو ایسے بات نہیں کرنے چاہیے